السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدیگا آپ سب سے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ آئینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروسی لے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ انفورمیشن دینے والا ہوں آپ لوگوں کے کچھ کے کمنٹ بھی آ رہے تھے اس سے ریلیٹر بھی ہم بات کریں گے اور اس میں میں آپ کو ویڈیو لاشٹ میں کچھ اٹیج کروں گا جو کہ آپ کو دیکھ لینا ضروری ہے ابھی کس طرح کے حادثے کہاں کہاں پر وہ چل رہے ہیں اور ابھی زلزلے کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے تو چلیے بین ادری کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہت ہم آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پر پہلی ہو آ رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کوشی طرح کی اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پچھلے چوز گھنٹی کی کورونا وائرس ریپورٹ کوئیت کی اور پھر دنیا بھر کی پھر بات کریں گے دوسری اپڈیٹ کے بارے میں تو پانچ سو نواسی جو ہیں وہ نئے کیسز آ ہیں ٹوٹل کیسز ایک لاکھ پچیس آر نو سو چھبیس ہو چکے ہیں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ساتھ سو نواسی جو ہے ٹوٹل موتیں ہو چکے ہیں اور بات کرتے ہیں نئی ریکبری کی تو چھہ سو ساٹھ ریکبری ہوئی ہے ٹوٹل ریکبری ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو باسٹ ہو چکے ہیں پانچ ہزار ایک سو اکتر جو ہے ٹوٹل سوری نئے ٹیشٹ ہوئے ہیں چوز گھنٹے گندر ٹوٹل جو ٹیشٹ ہو چکے ہیں نو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو پچیس ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جو سیریس کیس ہیں اور جو ایکٹیو کیس ہیں سیریس کیس کی بات کریں ایک سو دس ابھی بھی سیریس کیس ہیں اور آٹھ ہزار دو سو پچیاسی ابھی بھی ایکٹیو کیس ہیں جو کیا ہسپٹل کے اندر ایڈ میڈ ہیں تو یہ تھی پچھلی چوز ہنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ اگر آپ بھی قویت کے اندر رہتے ہیں کہیں پہ بھی وہاں نکلتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو سابدھانی برتنی اپنی اور کسی بھی طریقے سے اس طریقے کی جو ہے حرکت نہ کریں جس سے آپ پہ جروان وغیرہ لگایا جا سکے اور آپ کو جو ہے ڈیپورٹ کر دیا جا سکے کیونکہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں پہ بھی لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے دیس ان کو بھیجا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر کے انبارے میں تو آdit ورنگاں ہوں ڈیٹلی کی میں console i wasn't ڈیٹلی کی اندر ہو جئے ہیں ڈیٹلی کی بھیجرم ओAM ڈیٹلی کی فلکنز کے اندر ہو جئے ہیں تین لاکھ اسی ہزار سات سو انتیس پاکستان کے اندر ہو سکیں تین لاکھ بتیسار نو سو تیتیسی ہے جو لاکھوں سے اوپر کیسز تھے وہ اس بھی ریپورٹ میں نے آپ کے سامنے لے کر آیا اور اسی چیز سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کون سی کنٹری میں کتنے کیسز ہو چکے ہیں اور ابھی اس کی کیا استیتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سیول آئی ڈی کو لے کر اگر آپ نے ابھی اپنا سیول آئی ڈی ریسیب نہیں کیا ہے تو آپ اپنا سیول آئی ڈی ریسیب کیجئے کیونکہ کافی سارے لوگ اйسے ہیں جو کیا دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے سیول آئی ڈی تیار ہو چکے ہیں کافی ٹائمز ان سے جو ہے ان کے تیار ہے مشینوں کے اندر ڈالے بھی جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے سیول آئی ڈی ریسیب نہیں کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ سیویل آئیڈی ریسیب نہیں کریں گے تو اور بھی لوگوں کو پریشان ہے آ رہی ہے کیونکہ اور لوگوں کے سیویل آئیڈی ہوا پہ مشینوں میں نہیں ڈالے جارے جگہ کم رہ رہی ہے تو آپ اپنا سیویل آئیڈی ترانت جو ہے لے ریسیب کریں اور اگر ہوم ڈیلیوری بھی بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں کوٹول فری نمبر سے آپ پبلک آتھوری فور میں فرصہ بات کر سکتے ہوں کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیویل آئیڈی ریسیب کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ اب بات کر لیتے ہیں فلائٹ کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے فلائٹ کے حوالے سے کمنڈ کیے کوشن کیے ویزا کے حوالے سے اور پھر کہا کہ قوید میں ہم کب تلک جو ہے فلائٹ ہے شروع ہو سکتے ہیں اس کا کچھ اندازہ یا کوئی اپ ڈیٹ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی دیکھئے کوئی بھی اس حوالے سے فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا سے اپ ڈیٹ نکل کے آب ہے کوئی بھی کنٹری ابھی نہیں بتا رہی ہے کہ کب تک فلائٹ کو چالو کیا جائے گا لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے دو ہزار اکیس میں آپ شروع کی جائے گی کیونکہ دو ہزار بیس کی تو امید ہی چھوڑ دیجئے دو ہزار بیس میں تو مشکل صحیح جو کیا شروع کی جائے کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے انڈیا نے بند کر رکھی ہے جو کیا اگلے مہینے تیس نومبر تک جو ہے بند کر دی ہے اور جانسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے تھی اکتیس اکٹوبر تک لیکن اس کے بعد میں اس کو ایک مہینے کے لیے اور ایکسنج کر دیا گیا اور کوئید نے بھی ابھی چوتیس گھنٹیو جو بین کیا ہوا ہے وہ بھی ابھی نہیں اٹھایا ہے حالکہ ان کی میٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہیں ان کے روزانہ کے جو ہے نئے نئے قانون بنتے ہیں اور کچھ اینج ہو جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اور نئے قانون جو آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ایکسپرٹ کو پریشان کرنے والے اور جو ایکسپرٹ کو جو ہے پتخلیف دن والے قانون آتے ہیں حالکہ کچھ قانون ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو قانون آتے ہیں قویت کے اندر وہ یہی آتے ہیں جو اجنبی لوگ ہیں وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پریشانی زیادہ آتی ہے اور پریشانی ان لوگوں کا آتی ہے جو لوگ بھاگا ہوئے رہتے ہیں اللیگل رہتے ہیں اور ہمیشہ جب اللیگل ہوئیں گے آپ تو آپ کو ہمیشہ پریشانی آتی رہے گی آپ کو خود سے دھیان رکھنا ہے اور کبھی بھی کہیں پہ بھی کام پہ جاتے ہیں تو لیگل طریقے سے ہی کام کریں کسی بھی گنڈی میں کام کریں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن لیگل طریقے سے کام کریں گے جب مرضی کرے گی جب آئیں گے جب مرضی کرے گی جائیں گے جہاں مرضی کری گھوم بھی سکتے ہیں آپ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو لیگل طریقے سے ہمیشہ کام کرنا چاہیے اگر آپ کی ابھی بھی جو ہے کفل سے بات خراب ہو گئی ہے یا کمپنی سے بات خراب ہو گئی ہے تو ضرور آپ اس کو صحیح کیجئے اور لیگل طریقے سے ہو جائیے اور کافی سارے لوگ بولتے ہیں ویزا کبھی ایشو کیا جائے گا تو ویزا کبھی ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے فیلال حالانکہ کچھ جسی سے کنٹی ہیں جن کو جن کا ویزا شروع کر دیا گیا ہے اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں جیسے کہ اومان ہے بہرین ہے دوائی ہے ان کنٹیوں کے کچھ کی ویزا شروع کر دیا گئے ہیں آپ ان کا ویزا لیں اور آپ جو ہے ٹریول وغیرہ یا کسی بھی جوپ کے لیے جا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ویزا کے حوالے سے جیسے یہ فلائٹ شروع ہوئے گی جو لوگ ہیں چھٹی بائے وہ ان کو بلائے جائے گا اس کے بعد میں جو ہے ویزا کا کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ ضرور آئے گا لیکن جب تلک اب انتظار کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کر سکتے ہیں ادروائی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا بھی سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے دوسری گھنٹری میں ابھی کوئیت کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں جو آپ کے بارے میں تو بالکل وہ دو نمبری ہے تو اس چیز کا خیال لکھئے گا ادروائی فلائٹ کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یہ جو جانکاری میں نے آپ کو دی پسند آئی ہوگی اور ابھی کس طریقے کا حادث سے دنیا میں چلے ہیں وہ ان کو اٹھائے جا رہا ہے اور جو ہے پورا صاف کیا جا رہا ہے وہ بھی ویڈیو میں لاشٹ میں اٹیچ کروں گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے دونوں ویڈیو دیکھئے آپ کو معلوم پڑ جائے گا ابھی دنیا کے اندر کیا چیزیں چل لی ہیں کیا چیزیں نہیں چل لی ہیں اور جو زلزل آئے تھا اس نے کتنا جو ہے ایک بلڈنگ کو اس طریقے سے وہ ڈھا گئی کہ کچھ پتہ ہی نہیں لگا لیکن ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے کتنے لوگ مارے کتنے نہیں مارے وہ ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تو چلیئے فرمیل لینکو سے نیش ویڈیو میں اب تک کے لیے آپ پورا ویڈیو دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلے والا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے پھر تب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فرمیل ویڈیو خیر لکھیں تک کے لیے بائی بائی تک کے لیے آپ اپنی فرمیل ویڈیو خیر لکھیں تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں